بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام مذاکرہ قصد محمد اسکرشی ازدانی اکبرت با پھر آپ کی خدمت میں حاضر اور بات چل رہی ہے جناب قبلہ نجم الہسن صاحب سے کہ حکومت پریشان ہے معاملہ ٹینیجروں کا استاد اور شاگرد کے عنوان سے خاصہ خراب ہوتا جا رہا ہے اور ہے مسلم سوسائٹی جو ہے اس کو چاہیے کہ اس گورنمنٹ کی اس حوالے سے مدد کریں جو ہمارے جو بچے ہیں جو ہمارے مسلم بچے جو ہیں ان کی ہم اپنے ماحول میں تربیت ایسی کریں کہ وہ جب جائیں سکول میں تو وہ محسوس کریں کہ مسلمان ایک تو ہماری ہیلپ بھی کر رہے ہیں کہ ایسے بچے تربیت کر کے جو ہیں وہ ہمیں دے رہے ہیں جن کو ہم واقعا تعلیم دے سکتی ہیں اس میں ایک تو مذہب کی نیک نامی کا ذریعہ بنیں گا اور دوسرا اس گورنمنٹ کی اس سسٹم کی جو ہے وہ مدد بھی ہوگی اور شاید وہ بھی سوچیں کہ اسلام کا نظام تعلیم جو ہے یا اسلامی سوچ جو ہے اس کو ہم ساتھ لے کے چلیں جواب آپ سے لوں گا لیکن کالر گیا اسلام علیکم علیکم السلام میرے مولانا حضرات کو جی علیکم السلام رحمت اللہ جی میں محمد علی لندن سے بھارا ہوں اللہ تعالی آپ کو عجد دے آپ کا بہت ہی اچھا ٹاپک ہے میں نے بسمی کیا جب سے آپ کا پروگرام میں سن رہا ہوں شکریہ اور ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے آپ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں عوام کو لیکن بدقسمتی ہی مولانا صاحب ہماری یہ ہے ایڈیوکیشن کی اللہ سبحانہ تعالی نے ہم کو مساجد دے دی ہیں انسیٹیوشن یہ ہے اب بدقسمتی یہ ہے کہ علماء دین اور جو کمیٹی ممبر ہیں انہوں نے وہ رول آدھا نہیں کیا کہ جہاں سے ہم بچوں کو کوئی اصل جو دین ان تک ہم پہنچا سکیں تو یہ پیرنس مسجد کی کمیٹی علماء دین یہ تین ایسے ایلیمنٹ ہیں جو اس انسیٹیوشن کو الحمدللہ اسے ہم سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں وہ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں کہ ہماری مساجد کے اندر فون کے اوپر تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن کمپلیٹلی ابھی تک صحیح راستہ گائیڈ لائن نہیں دے رہے اپنے بچوں کو دیکھیں کہ جو شہد کی مکھی ہے نا مولانا صاحب وہ کبھی نہیں کہتی کہ جو تم یہ فلان پھول صرف شہد لے کے آؤ وہ کہتی ہے کہ شہد لے کے آؤ اور اس چھتے میں آ رکھو تو یہ جو دین ہے یہ اس طرح چل سکتا ہے کہ اپنے سٹوڈنٹس کو ہم یہ بتائیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ اللہ کا دین یہاں تک میری عقل نے کام کیا میں نے اے ینگ جنریشن میں تم تک پچا دیا اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اس کو اندر تحقیق کرو اور اس سے اچھے سے اچھے اگر تم کو تحقیق کر کے تم کو اچھی چیز مل جائے تو وہ لوگوں تک پچا دو تو میں مولانا صاحب یہ سیدھی سے بات یہ کروں گا کہ ابھی تک وہ یہ تعلیم کا نظام ہے مسجدوں کے اندر ہے وہ درست نہیں ہیں میرے ہماری مساجد میں مولانا صاحب قرآن پاک پڑھاتے ہیں لیکن ان کی قرآن جو ہے وہ اچھی نہیں ہے اچھا میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں آپ کی قرآن اچھی نہیں ہے آپ کی بچے آپ کی کاپی کریں گے تو وہ ان کی بھی آواز ٹھیک نہیں ہوگی آپ اس طرح کریں کہ کمپیوٹر کے اوپر ان کو چوئیس دے دیں کہ جو بھی بیس سے بیس جو وہ قرآن کرتا ہے اس کو یہ قرآن پاکی آیت لے لو اور اس کو کوپی کر کے اس کو ریسائٹ کرو تو پیرنٹس کو میں مسجد کے اندر آج تک نہیں دیکھا کہ انہوں نے پیرنٹس کی کانسلنگ کی ہو بچوں کی کانسلنگ کی ہو محمد علی نے اپنی بچی بچے کو اٹھایا اور جا کے وہاں پہ کہا کہ یہ لوگ مولانا صاحب یہ میرے بچے ہیں مولانا صاحب یہی پوچھیں گے اوکے ٹھیک ہے محمد علی کبھی نہیں پوچھا محمد علی جرا ڈرائیونگ سان تو کہاں پہ رہتا ہے تو اپنا ہفتے کے بعد دو مہینے کے بعد تو نہیں جرانا ہے پھر بچوں کو ان کی میٹنگ ہوتی ہیں ان کی کمپیٹیشن ہوتے ہیں ان کے انعام رکھے جاتے ہیں یہ بہت ساری چیز ہیں کہ ہم نے بچوں کو ان کو ایسا انٹرسٹ پیدا کرنا ہے مسجد کے اندر کہ وہ خود کہیں کہ امی جان ابو جان مجھے مسجد میں جانا ہے میں لیٹ ہو رہا ہوں اس طرح کی جب تک وہ چیزیں بچوں کو نہیں دیں گے بچوں کو تو کہہ کے دیکھ لو کہ مسجد میں جانا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ میرے سار میں درد ہے میرے پاس ہومورک بہت ہے تو ایسی چیزیں ہم کو مسجد میں دینا پڑے گا کمپیوٹر دینا پڑے گا پروجیکٹر ان کو دینا پڑے گا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم مسجد میں بچوں کو نہیں دے رہے کہ جس سے وہ باغی ہو رہے ہیں اور وہ مسجد کو ایک برڈن سمجھتے ہیں بڑی نوازش بڑی مہربانی محمد علی صاحب آپ پروگرام میں شامل ہوئے آپ کی تجاویز ویسے پہنچی ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس پر ڈسکس کریں جی کبلہ بڑا خوبصورت نقطہ آپ نے بیان کیا میں سمجھتا ہوں کہ توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم اس حکومت کی اس نظام کی مدد کریں اور واقعاً اسلام کے پاس اتنا طاقتور نظام ہے کہ اس سوسائیٹی میں اپنے پوزیٹیو رول کو ادا کر سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس اپنا ایک نظام ہے لوگ جیسے محمد علی صاحب نے جو بات کی ہے میں اسی نقطے ہی کو تھوڑا سا بیان کروں گا کام تو ہو رہا ہے لیکن اس کام کے اندر کچھ خامیاں موجود ہیں میں ہی کہتا ہوں کہ جو ہماری انجمنیں ہیں جو منیجمنٹ باڈیز ہیں ان کی ترجیحات میں یہ بات شامل ہو لیکن ترجیحات میں بات شامل ہونا اتنا کافی نہیں ہے کہ ایک عالم دین کے آپ ذمہ لگا دیں اور بس چھوٹی ٹھیک ہے جی عالم دین کے ذمہ لگا دینا کافی نہیں ہے جب وہ پچاس ساٹھ بچوں کو روزانہ ایک گھنٹہ کتنا ٹائم دے سکتا ہے بچوں کو جو براہ راس وقت چاہیے اس کے لیے بہت سری لوازمات اور ہیں والدین آگے بڑھیں منیجمنٹ باڈی آگے بڑھیں اور علماء اکرام بھی بہرحال اگر کہیں کمی ہے تو اس کو کوشش فرمائے جی بسم اللہ اسلام علیکم جی کون کانس میں نے دو سوال کرنے تھے ایک تو پہلی میری کیس ریکویسٹی جیسے یہاں پر شیعہ علماء کونسل ہے تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے جیسے شیعہ علم دین ہیں اور ہمارے سنی برادران جو ان کے علم دین ہیں ہم لوگ مل کر حکومت کو مطلب اس چیز سے زور دیں کہ کچھ تو خوانی میں کچھ چینجز آنی چاہیے کیونکہ یہاں پہ یہ ہے کہ بچوں پر طرح سیدھی زیادہ تھوڑی سی سختی کریں یا سمجھانا چاہیں بلکہ اثر زیادہ اٹیشمنٹ بھی ماں باپ شو کرتے ہیں تو یہ بچے مطلب لے جاتے ہیں ماں باپ سے تو مطلب ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے فیملی سسٹم کو مطلب وہ یہاں پر قائم رہے لوگ فیملی میں رہے تاکہ ماں باپ کسائے رہے اور دوسرا میں نے سوال نہیں کرنا تھا کہ ایک آن انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اپنے مال میں اصراف کر رہے کیونکہ اصراف بھی بہت بڑا جنہ ہے اور ہم یہاں پہ رہتے ہیں بہت ساری چیزیں خریدتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اصراف کر رہے ہیں شکریہ شکریہ جو جی کبلا جی تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ بہت سارے نقائص ہیں اور ان کی طرح متوجہ ہونے کی ضرورت ہے نمبر ایک نارملی یہ ہوتا ہے مینجمنٹ کہتی ہے جی یہ عالم دین ہے اور بس یہ کام نہیں ضرورت ہے کہ ایک عالم دین کافی نہیں ہے آپ پیرنٹس کے ساتھ میٹنگ رکھیں اور کچھ ولنٹیرز آئیں آگے بڑھیں اور مل کے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے نمبر دو ایک اور بات وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نفسیات یہ ہے کہ جب ہم بچوں کو بھیجتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ یہ بچہ ناظرہ قرآن پڑھ جائے بس nothing اس سے زیادہ ہماری خواہش نہیں ہے بچے کی تعلیم اور تربیت جو ہے وہ اس سے بالاتر ہے بچہ قرآن سیکھے لیکن قرآنی روح کو اپنے وجود کے اندر اپنی زندگی میں جب نافذ نہیں کرے گا تو وہ خالی قرآن پڑھنا اور توتے کا پڑھنا برابر ہے لہذا یہ اس نفسیات کا بھی علاج کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ بچے کو بھیج رہے ہیں اور اگلا نکتہ یہ ہے کہ معمولاً یہ بچے آتے ہیں صبح سے لے کر چار بجے تک سکول میں اور جو انرجی ہوتی ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہوتی اس کے بعد فوراً بچے کو دو لف میں کھلائے اور مسجد میں بھیج دیا اور اس کے بعد عالم دین بچارہ یہ موجزہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ پڑھا سکے اور ان کو اسلام علیکم اسلام علیکم موارد صاحبان کیا حال ہے جی الحمداللہ خریت اللہ پھر میں دادو پاکستان سے بات کروں فیض جعفری جی سید جعفری صاحب صرف میں سوٹی سیلائے دے یہ ہے اپنی بیٹر پہ تو میں مستفید ہوتا رہا ہوں آپ کے ٹوکرام مختلف اور قطب سے بھی لیکن میری شکایت ہے شکایت یہ کہ ہمارے یہاں جو انجمن وغیرہ ہوتی ہے مقصد یہ جو ہمارے قطب حادیث ہیں قطب اربا اس میں کیا کوتا ہے کہ یہ ترجمہ ابھی کچھ نہیں ہو پا رہے اس میں اصول کافی کا ترجمہ ہوا ہے جو ہمارے پاس ہے دوسرے ترجمہ نہیں ہو رہے کیا مقصد یہ اکسی عالم کی ذمہ ہوتی یہ انجمن ہوتی ہے جو ترجمہ کرتے ہیں کیا ہے مقصد یہ اس میں کوتا ایک ہو ہے چی میرا راضی ہے کہ اگر کوئی انجمن ہے تو آپ کے تواسط سے میں یہ مقصد عرب کرتا ہوں کہ ترجمہ خاص طور ہے احادیث کے اس میں تھوڑی جلدی کریں ہم مستقی ہو سکیں بڑی نواز بڑی مربانی دادو سے سید جعفری صاحب جی تمہیں ارز کر رہا تھا کہ یہ بھی ایک اسلام علیکم اسلام علیکم جی بات ہو رہی ہے جی کون صاحب کان سے میرے بھائی جی فرمائی میں یہ کمیسی آپ نے پروگرام کے شروع میں فرما کہ سب سے بہا مولم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور سب سے پہلا جو غہی نکالین کا سلسلہ وہ غہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرما کن تو آدم کی تخلیق مکمل ہو گئی ہے آدم کی تو جب پہلا سبق ہی وحی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہر سسک وحی کے ذریعے ہی ثابت ہوتی ہے تو وحی کا سلسلہ کیوں بند کر لیا امت میں اپنے اوپر میرا کہنے کا مدلہ ہے کہ جو لوگ تو قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کو قرآن پاک سے تعلیم ملتی ہے اور جو نہیں پڑھتے ان کا محلم تو آخر میں اللہ تعالیٰ ہی ہے تو ان کے اوپر تو وہی ہو سکتی ہے ان کو ہدایت ہو سکتی ہے قرآن پاک پڑھتے والوں کو چھوپ ہی کیوں نہیں ہو سکتی سہی بڑی نوازش بڑی مہربانی آئرلینڈ سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے اسلام علیکم اسلام علیکم جی علیکم السلام رحمت اللہ اگر اپنے یزدانی صاحب نہ گال ہو سکت یا جی تو آڈی گال ہو رہی نظام جا رہے ہے جی جی ایک دو تجہویز نے کی بلا کہ نظام تعلیم جس طرح چلا رہے نہیں ہرپنج چانس کہ تسی کوئی بھی پارٹس نظر کرنا سکر یونیورستی دو جوسی گورننگ باڈی دو جا سکتے سکول دو جا سکتے دو علاوہ تسی نظر انجر سرچ جان تو تو آنوے تین سو پونڈ بھی ایک تنخواد برابر دے رہے ہیں جو سادے ادارے نے ایک پنجی بندیاں دا یوٹ لیا جو ہر پورے یوکی دی کونسل تو آنو علمانو اوڈے وستفننگ کرنے انو تیار یا تکار بے کہتے خالی نہیں سو دار سکتے کچھ ٹیم کڑی ہے کچھ ایسے کیتا جائے کہ جیدنہ کچھ چینجنگ آوے بلکل ساینا دا نظام تعلیم ہے اس سسٹم بھی کم کر رہا ہے جس طرح اونا چلایا باکی جو اچھیں گا تجاویز جو والدین یونیورسٹی چھوی آج کل منچسٹر یونیورسٹر دے دو مسلمان نے جڑے گورنر باڈی دے جڑے ایم رول دا کر دے نے کے اہل تشی کوئی بھی نہیں یہ دلاؤہ انہاں گرامر سکول بے گھلو کے دو جے مسلک دے چار نے منچسٹر دے دے پورے یوکے دے بچیہ دے دائی کی بھی نہیں لہذا تعلیم دے بچی کمرکہ دے بچی بنی ہے جی دے بچینا فوٹبال گرونڈ کھانے دا سارا کمپیوٹر سسٹم کی طور ینگسٹانہ پر ایئے لہذا چاند تجاویز نے بلہ جے علماء بہتر جان دے نے لیکن جائے خود آپنا کو جسا سسسٹم لے کے انگیں جائے دے دیفننٹلی انو فور وڈ کرنے باستے بڑی نوازش بڑی مہربانی جناب ساجد حسین صاحب ساجد دوست جی بھائی بڑے اچھے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایندی توفیقات سے اضافہ فرمائے اسلام علیکم جی کون بھائی کہاں سے جی اسلام علیکمی معدد والے محمد صاحب عمران بہروں برمیگم سے جی پیر مولا علی مدد والے محمد صلاب بولی یہ جناب جی مولا میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ جو خومس اور ذکاة ہے تو یہ جو ہے جو ہے نمہینے سے شروع کرنا پکتا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے پلیس اگر آپ کا جواب مجھے مختلف سے بتا دیں جی ٹھیک بڑی مرمان جی قبلہ آپ کی بات مکمل ہو جائے تو میرے خیال میں وقت بھی کم ہے اور کالیں اب بند کر دی جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا تاکہ یہی کالیں جو ہیں ان کا جواب جی فرما رہے ہیں تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ جو اس وقت ہمارے پاس ادارے موجود ہیں اس کے اندر مزید سنجیدگی کے ساتھ ہے اصلاحات جو ہم کی جائیں ایک دو درخواست ہے خود مینیمنٹ باڈی کی خدمت میں وہ ملیں اور پیرنٹس کے ساتھ مل کے اگر واقعا تعلیم و تربیت اہم ہے اور یقیناً اہم ہے ہماری نسلیں اہم ہیں تو اس کے حوالے سے یہ ساری پلاننگ کی جائیں میں ارز کر رہا تھا کہ ایک تو یہ نفسیات ہے کہ معمولاً جو بچوں کو بھیج دیتے ہیں تو ان کی زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہوتا یہ کہ یہ ناظرہ پڑھ کے تو آ جائے بس اس کو پڑھ نہ آ جائے مطلب والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو پراپر ابتدائی ضرورت کا دین سکھانے کا سوچیں نہ صرف یہ کہ قرآن نہ فقط یہ کہ قرآن قرآن ناظرہ یعنی قرآن حکیم کے متعلق پھر اصول دین اور فروع دین کا بھی اسے کسی حد تک پتا ہونا چاہیے اور وہ چیزیں جو اس کی لائف میں ضروری ہیں واجب ہیں ان کا پتا ہونا چاہیے تو وہ ظاہر ہے کہ عالم دین کے ساتھ مل کے اور یہ سارا سلسلہ جو ہوسے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک عالم دین بھی کسی مسجد میں بیٹھ کے اتنا وقت جو بچے مسجد میں دیتے ہیں اس میں سب کچھ نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے کچھ ولینٹیئر ہونے چاہیے مذہبی لوگ ہونے چاہیے کہ جو مختلف ٹیمیں بچوں کی بنائی جائیں اور وہ بیٹھ کے پڑھائیں میں سمجھتا ہوں کہ صحیح اگر کہا جائے مطلب ہمارا بھی ایک تک تجربہ ہے تو عالم دین کو ان ولینٹیئر کو تیار کرنا چاہیے اور وہ جو ہیں وہ پھر بچوں کو آگے الحمدللہ میں ارز کروں میں ذاتی طور پر جس مرکز میں ہوں جس سینٹر میں ہوں ہم نے ایسے کیا ہوا ہے ولینٹیئرز کے الحمدللہ ایک کھیپ ہے جو اس وقت ساتھ دے رہے ہیں اور حتی یہ بھی ہے یہ جو ایک محمد علی صاحب نے کہا نا بعض بچے ایسے بھی ہیں کہ وہ والدین کو کہتے ہیں کہ وہ سکول چھوڑو ہمیں مسجد میں بھی دیا کرو تو ہم نے کوشش کیا ہے کہ بچوں کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو پروگرام مطلب ہے ہم تعلیم بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے پروگرام بھی رکھتے ہیں جس سے بچوں کی باقی صلاحیتوں جہیں وہ نکھر کے سامنے آئیں تو لہٰذا میں یہ سمجھ ارز کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ سارا مل کے بیٹھ کے یہ اچھا اسی طرح یہ ہے کہ بہرحال جیسے تیسے بھی ہو خصوصا ہمارا جو ایک جس معاشرے سے ہمارا تعلق ہے پیچھے سے خصوصا اس خطے کے جو لوگ ہیں بہرحال مذہب سے ایک ہمدردی اور مذہب سے ایک محبت مذہب سے ایک لگاؤ مذہب سے ایک عشق جو ہے وہ ہمارے اندر بھی موجود ہے اور آنے والی نسلوں کے اندر بھی موجود ہے البتہ اس کو ضرورت ہے کہ اس نسل کی ضروریات کو سمجھ جائے ہمارے ہاں جو اس وقت یہ جو انسٹیٹوشنز کام کر رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ ہم مجالس پہ اور باقی پروگراموں پہ واقعاً بہت زیادہ تغدو کرتے ہیں بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں بہت زیادہ اس پہ توجہ ہوتی ہے اور یقیناً وہ ہونی چاہیے ازاداری بلکل اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن اس ازاداری کو تھوڑا سا اس کا رنگ اس انداز سے بھی اختیار کیا جائے یعنی مجالس کو تربیتگاہ بنا دیں اصل تو معاملہ یہی ہے کہ یہ جو امام باقی حضر نفس کے لیے مجالس تربیت ہو اور ظاہر ہے کہ مجلس سید الشہدہ بنیادی طور پر ایک بہت بڑی دانشگاہ ہے یہ بنیادی طور پر نوے بشر کو انسانوں کی تربیت کا ایک بہت بڑا مرکز ہے اور یہی وجہ ہے کہ مجالس جو ہوتی ہیں آپ دیکھیں کہ مجلس حسین ہے لیکن اس میں توحید کا ذکر ہے اس میں عقائد کا ذکر ہے اس میں تاریخ کا ذکر ہے اس میں ساری یہ چیزیں ہیں لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بچے یہاں پر یا پلے بڑے ہیں ان کی نشو نما یہاں پر ہوئی ہے یا یہاں میرا مطلبے پیدا ہوئے ہیں ان کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت ہے کہ ہم اس کو ایک واضح اور ایک بہت ایسا پروگرم بنائیں جو ہماری اس نسل کی ضروریات کو پورا کرے اور یہ سب مل کے ہوگا ایسا نہیں کہ مولانا پہ آپ چھوڑ دیں تو وہ بچارہ بندہ خدا کیا کر سکتے ہیں یا یہ ہے کہ ولنٹیرز اور مولانا مل کر نہیں یہ مسلسل اور یہ بھی ہے بعض والدین ہی ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو چھوڑتے ہیں مسجد میں اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ انہی کی ذمہ داری ہے اور اگر کرب کو خرابی ہو تو پھر اعتراض بھی اسی عالم دین بندہ خدا کی اوپر ہے نہیں ایسا نہیں ہے بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے کو ضرورت ہے کہ جو جو آدمی اس میں انوالو ہے وہ مینجمنٹ ہو وہ پیرنٹس ہو وہ بچے ہو اور یہ یا عالم دین ہے لوکل اور کیمپ بھی لگانے چاہیے جیسے صاحب سوفا کے کیمپ لگا میں ارز کروں کہ ہماری کسی عزیزہ نے ذکر کیا ہے مجلس علماء کی طرف سے اس وقت دو چیزیں ہوئی ہیں نظام تعلیم کے حوالے سے وہ جو آپ نے فرمایا ولنٹیرز کی تربیت کا سلسلہ بھی جاری ہے اور کیمپنگ بھی ہو رہی ہے اور ایک کیمپ ابھی ہونے والا ہے اس مارچ انتیس مارچ کو چار دن کا کیمپ ایشفرڈ کے اندر اور پچھلے سال جو پہلا کیمپ ہوا تھا یعنی اتنا پاکیزہ اور نورانی ماحول تھا کہ میں ارز کروں بعض بچوں کا تو میں شاہد ہوں کہ وہ واپس آئے ہیں اور اس گھر کا ماحول ہی تبدیل ہو گئے لہٰذا یہی ہے وہی جو میں وہ بات اچھی آگئی کہ خالی انفرمیشن دینا نہیں ہے خالی علم دینا نہیں ہے بچوں کو آپ ایک متنوے فعالیت کا میدان فراہم کریں گے تو انشاءاللہ وہ مسجد کی طرف آئیں گے اور ان کی تربیت بھی ہوگی آپ نے اشارہ تو کیا مسجد رزوی نے کہا تھا اصل میں انہوں کا یہ خیال تھا کہ ہماری جو علماء کی جماعت ہے مجلس علماء یہ اور سنی علماء یہ آپس میں بیٹھ کے مل کے کوئی ایسا طریقے کاروازہ کریں اور یہ حکومت کے ادارے جو ہیں وہاں تک بھی اپنا پیغام پہنچا ہے ساجد بھائی نے کہا کہ مطلب یہاں پہ مانچسٹر کی وہ بات چکے کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ دو مسلمان جو ہیں وہ گورنر بھی ہیں اور یہاں پہ بہت زیدہ فانڈز بھی ہیں کہ جو تعلیمی حوالے سے وہ دیتے ہیں اور اگر کوئی بندہ اس سسٹم میں جا کے ان کی مدد کرنا چاہے تو وہ اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں لہٰذا کوئی مربوط قسم کا کام جو ہے اس کی مسلمانوں کی طرف سے ابتدا ہونی چاہیے البتہ میں ان کے لئے درخواست کروں کہ شیعہ جو ہیں وہ سکول اور کالج خاص طور پر وہ اپنے والے سے کہہ رہے تھے تو لندن میں بہت کمال ہے خوئی سینٹر کی طرف سے آیت اللہ العزماغ خوئی کی طرف سے جو وہاں پہ ایک سکول ہے اس وقت وہ مطلب بڑا بہت اچھا بڑے اچھے سکولوں میں شمار ہوتا ہے اور بھی وہاں پہ ہمارے ایسے ادارے جو ہیں وہ موجود ہیں البتہ مزید ضرورت ہے کہ ان کو اور بڑھایا جائے اور پھلایا جائے اور مطلب اس حوالے سے کہ مذہب آل محمد کے پروردہ جو ہیں وہ بھی نظام تعلیم کے حوالے سے کیا مدد کر سکتے ہیں اس حوالے سے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے البتہ ان کا ایک سوال یہ تھا کہ اسراف کیا ہے کیسے پتا چلے کہ ہم گھر میں اسراف کر لیں بہرحال میں تو پہلی اس سے تجویز کے حوالے سے واقعاً بڑی اچھی تجویز ہے اور ایک ہم آہنگ کوشش ہونی چاہیے اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ اس سسٹم کے اندر آپ کو جانے میں اور وہاں پہ کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ جائیں اور جا کے اپنا مصبت کردار جو ادا کریں اسراف جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو چیز ضرورت سے زیادہ ہو اور انسان اس کو پھینک دے ظاہر ہے کہ اسراف ہے اور یہ اسراف مرہوم علامہ آیت اللہ دست غیب شہید کی جو کتاب ہے گناہانِ کبیرہ اس میں گناہانِ کبیرہ میں سے ایک گناہِ کبیرہ انہوں نے اسراف قرار دی ہے اسراف یعنی ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے اگرچہ ہم ایک پروگرام بھی کر چکے ہیں اسی مذاکرہ کے اندر کہ اسراف انسان ہم لوگ نارملی یہاں پہ کلچر جو ہے وہ اسراف کہی ہے نارملی چیزیں بہت زیادہ خرید لیتے ہیں جو ہماری ضرورت کی نہیں ہوتی استعمال نہیں ہوتی اور وہ پھینک دی جاتی ہیں اور اکثر کھانے پینے کے حوالے سے اسراف تو بلکل بے بہا ہے کپڑوں کے حوالے سے مطلب پاکستان میں عام طور پر مستورات کے حوالے سے بھی چھ ماہ کے بعد دو یا تین سوٹ ہوتے تھے اب مطلب میں ایک جگہ پہ آج سن رہا تھا آج ہی سن رہا تھا کہ یہی فیس بک جو ہے اس پہ چونکہ اپنی فوٹو جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کی جاتی ہیں تو جو سوٹ ایک مرتبہ پہن کے فوٹو کھچوا لی گئی اب دوبارہ وہ سوٹ اس لیے نہیں پہننا کہ اسی کے ساتھ میں دوبارہ فوٹو کھچوا یعنی یہ مسئلہ تو بالکل عام ہے کہ ہمارے ہاں مستورات جو ہیں وہ اگر جاتی ہیں ایک فرض کریں کہ مجلس میں جاتی ہیں ایک شادی کی محفل میں شرکت کرتی ہیں تو جو ایک مرتبہ سوٹ پہن لیا اب دوبارہ اس کو پہن کے کسی محفل میں نہیں جا سکتی اس لیے کہ یہ چیز جو ہے وہ مطلب حد کا عزت مطلب ہمیں غریب سمجھا جائے گا اور پتنی کیا کیا بہانے ہیں مقصد یہ کہ کہاں وہ کہ سال کے دو تین چوار چوڑے اور کہاں یہ کہ ہر روز یہ بھی کیا اسراف میں نہیں آتا اور اسی طرح مردوں کے لیے اسی طرح ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے منہ نہیں کیا کہ آپ اچھے کپڑے نہ پہنے اچھے کپڑے پہنے یہ نہیں ہے کہ آپ ہر روز اچھے کپڑے پہنے یا ہر کیا کہتے ہیں یعنی ہر روز نئے پہنے اچھے پہنے دھوکے پہنے استری کر کے پہنے بلکل ایسے لیکن ہر روز جو ہے اور پھر ہر روز بھی پہننا مطلب اگر صاف کپڑے ہیں مطلب جب آپ استری کریں گے تو بجلی صرف استعمال ہوگی مطلب یہ ہر چیز میں اسراف ہے پھر گھر کے کھانے پینے میں اسراف ہے چیزیں آپ لاتے ہیں وہ چیزیں آپ کھاتے نہیں پھینک دیتے ہیں وہ بھی اسراف ہے اور اسی طرح مطلب آپ ہر بندہ اسراف کے بارے میں اپنے بارے میں خود زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ کون سی چیز ضرورت سے زیادہ اس نے استعمال لے کے آئے ہیں اور کون سی چیز وہ تھی کہ جو اس کی ضرورت سے زیادہ چیزوں کو استعمال کرنا ان کو لانا یہ اسراف میں آئے میں صرف توجہ دے لاؤں گا مثلا یہ گھروں میں ڈرنکس آتے ہیں نا جی ایک آدھ گلاس اس میں سلیہ باقی پھینک دی اور کھانے میں مطلب ہے پلیٹ بھر لیں گے اور دو چار لکمیں کھائیں گے اور اس کو پھینک دیں گے اور اس کے پر وہ مطلب ہے جبکہ غریب ملکوں میں بیچاروں لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں یعنی واقعی گناہ ہے یعنی درست نہیں ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ اپنے پاس رکھتے ہیں صرف وہ اندر کے اس کے لیے حوض کو بجھانے کے لیے اس لذت کے پورا کرنے کے لیے اور وہ لذت بھی پوری نہیں ہوتی کسی بھی چیز کو ضرورت سے زیادہ ضرورت سے زیادہ اگر ہے اور آپ کے استعمال کے وہ کیا کہتے ہیں آپ کے سٹیٹس کے مطابق ہے اور اگر سٹیٹس سے بالاتر ہے وہ بھی حرام ہے وہ بھی جائز نہیں ہے وہ بھی اصراف ہے مثلا فرض کریں بعض اوقات ایسی خواہشات ہوتی ہیں کہ ایک آدمی غریب آدمی کی مطلب ہے جو درامد ہے جو اس کا اور وہ درامد فرض کریں اس کی ہزار پونٹ اور وہ خرید لیتا ہے دس ہزار پونٹ کی چیز تو یہ واقعا جائز نہیں ہے یہ درست نہیں ہے کہ آپ اپنی حیثیت میں رہنا چاہیے اپنی حیثیت میں رہنا چاہیے کیونکہ وقت کم ہے لہذا سوال دادو سے سید جعفری صاحب پاکستان سے تھے ان کا کتب اربا کا ترجمہ ظاہر ہے ان کی مراد پاکستان ہندوستان میں مطلب اردو ترجمہ جو ہے وہ مجسر نہیں ہے تو کتب اربا کا ترجمہ میں یہ ارز کروں گا دو باتیں ہیں ایک تو یہ ظاہر ہے کہ کتب اربا کا ترجمہ کرانے کے لیے بہرحال بڑے ادارے چاہیے اور اس کے لیے کتب اربا کوئی اتنی سادہ کتابیں نہیں ہیں اصول کافی کا شروع ہو گیا اصول کافی کا ہوا ہے یہ باقی کتابوں کا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہیں فنی کتابیں ہیں یہ ٹیکنیکل کتابیں ہیں فنی کتابوں کے اندر بہت سارے مواحث بہت ساری بحثیں ایسی ہیں جس کا تعلق جہاں آمت الناز کے ساتھ نہیں ہے وہ ظاہر ہے کہ ہوزات علمیہ کی بنیادی طور پر ضرورت ہے اور وہ ترجمہ بھی ترجمہ کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں میں تو چونکہ اس فیلڈ کا آدمی ہوں یعنی ترجمے بھی ناقص آ رہے ہیں درست ترجمے بھی نہیں ہوتے اور پھر جو اصل متن موجود ہے اس متن کے ہوتے ہیں ایک بات دوسری بات میں یہ ارز کروں گا کہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کتاب ترجمہ ہو چکی جو ہمارے معاشرے کی تمام تردینی ضروریات کو پورا کر سکتی ہے وہ میزان الحکمہ ہے جو عربی میں فارسی میں پچیس اس کی جلدیں ہیں تقریباً بیس جلدیں پندرہ جلدیں ہیں پچیس ہزار حدیثیں ہیں اور وہ ترجمہ ہو چکی ہے میزان الحکمہ کے اندر پچیس ہزار احادیث جو مختلف ٹاپکس کے اندر موجود ہیں اس وقت پاکستان میں اردو ترجمہ موجود ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرورت کے حوالے سے جو ہمارے معاشرے کی ضرورت کو پوری کر سکتی ہے اور وہ ظاہر ہے کہ یہ انہی احادیث وہ ریفرنس بک ہے اور اس کا بھی ترجمہ اگر کوئی بازابتہ کمیٹی بن کے ہو جائے تو اچھا ہے لیکن میں یہ ارز کروں گا اس میں حدیث کے حوالے سے بہت ساری فنی مباحث ہیں جو کہ بلاخر وہ حوزات علمیہ کا زیادہ تر اس میں عمل دخل ہے آئرلینڈ سے کال تھی ایک اور وہ ہمارے بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ وہی کا سلسلہ بند کیوں ہوا قرآن پڑھنے والے پہ بھی وہی کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے اگر وہی استلاحی کہیں تو وہ چونکہ کامل کتاب آ چکی ہے اس سے زیادہ اب آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے وہ جو علم جتنا انسان کی تا قیام قیامت ضرورت تھی وہ آخری کتاب آ چکی ہے لہٰذا اس لیے وہی کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر وہی کے درجات کو دیکھا جائے تو اللہ نے آسمانوں میں وہی فرمائی ہے اللہ نے جانوروں کو وہی کی ہے اللہ نے پرندوں کو وہی فرمائی ہے وہ وہی ہدایت باطنی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہے اور ویسے بھی قرآن حکیم جب موجود ہے اور دین مکمل ہو چکا ہے تو قرآن حکیم کے ہوتے ہوئے ضرورت نہیں ہے اسی پہ تحقیق ہونی چاہیے اسی پہ ریسرچ ہونی چاہیے اور قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ پیغمبر گرامی اور آپ کی آل پاک آئیمہ معصومین علیہ السلام کے جو فرامین ہیں ان کو اگر رکھا جائے تو آج کی ہر ضرورت چونکہ پوری ہوتی ہے اور یہ ہر بندے کے ذمہیں بھی نہیں ہیں کہ وہ ہر بات کو خود سے تحقیق کرنا شروع کر دے اس کے لیے جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جیسے انجینئر کے پاس جاتے ہیں جیسے مکان بنانے کے لیے کسی مستری کے پاس جاتے ہیں ایسے ہی دین کے حوالے سے جو دقیق معلومات ہیں ان کے لیے ان کو علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے آپ کی اجازت ہو ایک حدیث پڑھوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک شخص آیا پوچھا یا رسول اللہ علم کیا ہے فرمایا خاموشی عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد فرمایا سننا استعماء اس کے بعد فرمایا الحفظ اس کو یاد کرنا اس کے بعد فرمایا العمل اس کے بعد فرمایا نشرہو اس کا نشر کرنا لہذا علم جو ہے وہ پہلا مرحلہ سننا ہے پہلا مرحلہ خاموشی ہے جاؤ زانوی تلمس تیہ کرو جو ماہرین ان سے سکھو بڑی نوازش پڑی مربانی قبلہ پروگرام میں آپ شامل ہوئے ایک آخری کالر ان کے سوال کا جواب میں خود سے ہی دیے دیتا ہوں اور وہ یہ کہ امداد حسین صاحب نے برمنگم سے کال کی خمسو زکاة کے حوالے سے کہ خمسو زکاة جو ہے وہ کیا ہے زکاة نو چیزوں پہ واجب ہے اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے میرے خیال میں یہاں پہ زکاة کے کوئی چیز یہاں موجود نہیں ہے تفصیلات اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ فقہ کی مفصل کتابوں میں کم از کم توزیل مسائل میں ضرور دیکھیں وہاں سے آپ کو پتا چلے گا مختصرا یہ ہے کہ زکاة والی چیزیں اس معاشرے میں ظاہراً موجود نہیں ہیں ہو سکتا ہے کسی کے پاس موجود ہو عام لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے البتہ خمس جو ہے وہ ہر بندے کے اوپر جو ہے وہ واجب ہے اور خمس بنیادی طور پہ اپنے مال کو آپ خرچ کریں سال کی ایک تاریخ جو ہے اس کو معین کریں اس تاریخ پہ بچت دیکھیں کھانے پینے واجب جو کام ہے مثلاً حاج پہ جانا ہے اس کا اخراجات کریں مکان بنانا ہے اس کے اخراجات کریں ضروریات کے جتنے اخراجات ہیں ان سب اخراجات کو آپ مکمل کریں اور اس کے بعد اس تاریخ پہ جو آپ کے پاس بچت ہے اس بچت کا پانچمہ حصہ خمس ہے میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں یعنی آپ کو جو بھی ملتا ہے جو بھی کمائی ہے اس کمائی میں سے آپ کی جائز ضروریات آپ کریں شادی بیعہ حج زکاة حج اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں زیارات یہ وہ تمام امور جو آپ کی حیثیت کے مطابق ہیں وہ تمام کام آپ کریں کرنے کے بعد سال میں جو آپ کے پاس بچت ہو جائے اس بچت کا پانچمہ حصہ خمس قرار پاتا ہے اور وہ دینا آپ پہ واجب ہے پانچمہ حصہ جب آپ خمس دیں گے یعنی سو میں سے بیس اور بیس میں سے پھر اس بیس یعنی جو پانچمہ حصہ ہے اس کو پھر دو حصوں میں تقسیم کر دیں گے یعنی سو میں سے آپ بیس دیتے ہیں تو بیس کا دو حصہ دس دس ہو جائے گا روپے کا ہے پونڈ کا ہے وہ دس دس پونڈ جو دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا وہ ایک حصہ سہم سادات کا ہے اور ایک حصہ سہم امام کا ہے سہم امام سے مراد یہ ہے کہ وہ حصہ جو آپ اس خمس جو نکالا ہے اس کا آدھا حصہ یعنی سو میں سے دس وہ آپ امام کے نام پہ اپنے مجتحد کو دیں گے یا مجتحد کی اجازت سے خرچ کریں گے ظاہر ہے کہ یہاں پہ علماء اکرام موجود ہیں وہ وقلا ہوتے ہیں مجتحدین کے اگر کسی کے پاس اجازت موجود ہے تو اس مجتحد کی اجازت سے ان کا پیسہ جو ہے وہ امور خیریہ میں استعمال ہو سکتا ہے جسے سہم امام کہا جاتا ہے سہم سادات جو ہے یعنی آدھا حصہ جو ہے وہ حق کے سادات ہے وہ سیدوں کا حق ہے وہ سید کے جو غریب ہیں وہ سید کے جن کے پاس جو ہے وہ سال کے گزارہ کرنے کا کوئی معقول اور بہتر جو ہے وہ انتظام موجود نہیں ہے ان سادات کو وہ خمس جو ہے وہ دیا جائے گا یہ اس کی مختصر سی بات ہے لیکن اگر اس کی تفصیلات آپ دیکھنا چاہیں تو یقینی طور پر آپ جو ہے وہ کتاب لیں توضیع المسائل اس توضیع المسائل میں بھی یہ چیزیں تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں یا قریبی ترین علماء جو ہے ان سے رابطہ کریں وہ بھی آپ کو اس کی تفصیلات بیان کر سکتے ہیں ہدایت ٹی وی پہ آپ کسی بھی عالم دین کے ساتھ رابطہ کر لیں ہمارے ساتھ رابطہ کر لیں ہم بھی اس کی تفصیلات جو ہیں وہ آپ کو بھی اور آپ کے علاوہ جتنے صاحبان ہیں ان سب کو ہم بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے بات ہو رہی تھی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہم نے کہا کہ تعلیم و تربیت اصل ذمہ داری ہے یہاں پہ ہمارے معاشرہ جو ہے اس کی اسلام میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی گورنمنٹ کی مدد بھی ہم کر سکتے ہیں سارے کے سارے مسلمان مل کے کہ اپنے بچوں کو بہتر تربیت کریں ان کی بہتر تربیت کریں انہیں تعلیم دیں اس میں ہماری کمیٹیاں ہمارے علماء ہمارے ادارے ہمارے گھروں کے افراد جو ہیں ان سب کو مل کے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے اور اگر ہم سب مل کے کریں گے اور ہمارے بچے کسی سکول میں جا کے اگر آئیڈیل بچے بنیں گے تو اس میں ہماری عزت بھی ہوگی ہماری قدر و قیمت بھی ہوگی اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم باوقار انداز سے رہ سکیں گے آج کے پروگرام مذاکرہ سے محمد اسکر جیزدانی کو اجازت دیجئے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ